مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کو یہ دنیا بنا کر اور اس میں انسان بنا کر اس کا کیا فائدہ ہوا یا اس کا کیا مقصد تھا جی جلال الدین صاحب ہلو جی جلال الدین صاحب اومین ہے آپ جی جی نمازیں پڑھتے ہیں سر جی پڑھتے ہیں چار ٹائم کی چار ٹائم کی پڑھتے ہیں پانچوی والی کیوں نہیں پڑھتے ہیں صبح اوٹھنے نہ پاتے ہیں کھنڈی زیادہ ہو گئی ہے کھنڈی تو زیادہ ہو گئی ہے رات کو کام کرتے ہیں نا بھائی اچھا رات میں کام کرتے ہیں آیت الکرسی یاد ہے آپ کو نہیں آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھتے ہیں چار ٹائم کی سر ہوتا ہے نا تو پڑھ لیتے ہیں علم طرح سناؤ علم طرح نہیں یاد ہے مجھے ارے تو بچہ کے کون سا آتی ہے ایک دوسرا پادہ کا دوسرا صفحہ کا یاد ہے سناؤ کون کون یاد ہے پڑھ رہے ہیں چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہ مع السابرین وَلَا تَقُولُوا لِقَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَخْلَاءُمْ وَلَاكِلْ لَا تَشُعُّونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنِ عُلْمِهِ اللہ ریماشا وَسِعَفُّ سِيُّهُدْ سَمَاوَاتِ وَالْعَوْدِ وَلَا آرے نہیں نہیں کافی ہے کس تو بھی الگ سنایا بڑے زمانے بعد مومن نے تو پیارے بھائی کیوں مسلمان ہیں آپ جی مسلمان ہے ہم کو تقریب کر سنتے ہیں ہم آپ سے بتا بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہم کو بتا دیجئے سر آپ کا انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے یا تو مائک میں مسئلہ ہے کچھ ہاں نکال دیجئے ہلو ہاں دیکھیں کتنی پیاری ہو گئی آپ کی آواز تو بول رہے ہیں آپ کا جسے قرآن میں کچھ اکتلاف ہے تو کچھ سورہ کا نام بتا دیجئے تو ایسے ہم اس کا ریسرج کریں گے اس سے پہلے آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں کافروں اور موشکوں کو ماننے کی یہ حکم ہوا تھا آپ جہاں بتا رہتے ہیں کہ آپ کا اللہ کافر اور موشکوں کو ماننے کی بات کر رہا تھا ہمہم ہمہم نہیں آپ مسلمان کیوں ہے مسلمان کیوں ہیں ہاں میرا بھائی مولانا ہے آرے آچھا بھائی مولانا ہے کر کے آپ مسلمان ہیں ہمہم آہ مسلمان ہب آپ ہم اور میں ہوں پیدا سے مسلمان ہوں نا میں ہاں بھائی تو پیدا مسلمان گھرانے میں ہوئے تھے اس وجہ سے مسلمان ہیں ہاں 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 اور عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتے تو عیسائی ہوتے ہمہ تو ایسا مسلمان رہ کے کوئی فائدہ ہے اے تو اس لیے نہ پڑھ رہے ہیں سمجھیں گے جانیں گے ابھی سوزوار کی ہے نا بھائی تو پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد مسلمان منتے ہیں نا آپ ابھی نورمال ہے ابھی نورمال ہے ابھی فیلال جاہل ہے ہاں ابھی پڑھ رہے ہیں آچھا پڑھ رہے ہیں اور بھائی آپ کا مولانا ہے ہم آچھا آچھا مجھے ایک چیز بتاؤ آپ کہ چلو میں ان سے کہاں سے شروع کروں کیونکہ ان کو زیادہ جو ہے وہ معلومات بھی نہیں ہے کون سا ٹاپک ان کے ساتھ چھڑوں میں یہ کوران کا لگی بیسک 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 ٹاپک لیتے ہیں مجھے ہی بتاؤ کہ اللہ کو یہ دنیا بنا کر اور اس میں انسان بنا کر اس کا کیا فائدہ ہوا یا اس کا کیا مقصد تھا اب یہ تو اللہ ہی پار جانتے ہیں بھائی ابھی آپ نے کیا کہا کہ میں سیکھ رہا ہوں یا میں سمجھ رہا ہوں ہے نا تو آپ کو ایز ای نیوٹرل پرسن رہ کے آپ کو ابھی جو سوالات میں کروں گا اس بارے میں آپ کو سوچنا ہے ایسا ہی نہیں یہ کیا نام ہے آپ لوگ کا ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو اس لیے مجھے پڑھنے کا تھوڑا جگیاسا یہ جو ہوتا نہیں ہے مجھے پڑھنے کا من کر رہا ہے کہ میں پڑھوں ہاں اچھی بات ہے اسی وجہ سے میں آپ کو سوچ رہا ہوں کہ ایک نیوٹرل انسان ہو کے آپ ابھی اس بارے میں گور کرنا کہ انسانوں کو بنا کے اللہ کا کیا فائدہ یا اللہ کا کیا مقصد تھا سوچے ہو کبھی اس بارے میں نہیں تو اس میں دکت کیا ہے دکت یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ نہیں یا اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تو وہ بے مطلب کی چیز فالتو چیز ہو جاتی ہو ہے نا صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے آپ اگر پڑھائی کرتے ہو تو اس وجہ سے کرتے ہو ہاں جی کیا کہہ رہے ہو ہلو کیا چیز آپ بولو میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھائی کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھائی مجھے پڑھ لکھ کر کچھ بننا ہے آفیسر بننا ہے یا پھر آپ نے جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے اس میں مقصد ہوتا ہے آپ شادی کرتے ہو تو اس میں ایک مقصد ہوتا ہے آپ کا اس میں کچھ فائدہ ہوتا ہے کچھ بھی آپ جب کرتے ہو اور جب دنیا میں بھی کوئی چیز بنای جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں ایک مقصد ہوتا ہے ہے کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اللہ کا انسانوں کو بنانے کے پیچھے کیا مقصد تھا یا اس کا کیا فائدہ ہو گیا اب یہ تو یا اللہ پار جانتے ہوں گے یا تو پھر کسی کتاب ہم لکھا ہوتا تو ہم بتا بھی دیت بھائی اچھا میں بتا ہوں آپ کے قرآن میں لکھا ہے اچھا آپ کے قرآن میں اصل میں جو لکھا ہے وہ اللہ سے میچ نہیں ہوتا ہے اللہ یہ فرماتا ہے ہاں اچھا چلو میں ہی بنا دوں اللہ یہ فرماتا ہے اللہی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم یہ دیکھ سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجنہ والانسا الا لیعبدون ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکے ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ کہ جب یہ کہتا ہے اللہ کہ میں نے موت اور زندگی اس لیے دی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ عامال میں کون بہتر ہے کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کون سا انسان کیا عمل کرے گا پتا تھا یا نہیں پتا تھا پتا تھا تو اس کی یہ بات تو پھر جھوٹی ہو گئی نہیں جوٹی نہیں آپ کیسے ہم نے موت اور زندگی اس لیے اتا کی تاکہ دیکھ سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم ہم تو بنائے اس وجہ سے کہ دیکھ سکے کون اچھے عمل کرتا ہے لیکھو میں وہ آیت بھی لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں سور ملکی آیت نمبر دو ہے کیا کیا کہتی ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْ لُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ٹھیک ہے تاکہ آزمائیں ٹھیک ہے یہ دیکھو جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے یہ سورہ نمبر کتنا ہے بھائی سورہ ملک سورہ نمبر سکسی سیون سکسی سیون دیکھیں جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کون اچھا عمل کرے گا کون برا عمل کرے گا چھا ارے سوال کر رہا ہوں کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کون اچھا عمل کرے گا کون اچھا عمل نہیں کرے گا آیت نمبر کتنا ہے بھائی آیت نمبر دو ہے بھائی کو جرہ جھٹکا لگا ہے آیت نمبر دو جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کی تمہیں عزمائی کی تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور وہاں گالب اور بکشنے والا ہے ہاں 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 سوچے ہو جو اصل خدا ہے وہ اس طریقے کی اللوجیکل بات نہیں کر سکتا نا ہاں ہاں نہیں میرے حساب سے تو صحیح ہے کیسے صحیح ہے بتاؤ فی ثابت کرو کیسے صحیح ہے جیسے کی اسکول میں یہ ہوتا نہیں ٹیسٹ ارے امتحان ہاں اس میں سے ایک تو بچہ ٹاپر ہوتا ہے ہاں تو تو وہ اسکول میں کیا نہ میں سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سر کو پتا رہتا ہے کہ یہ یہ ٹاپ کرے گا اس کا ہنگر پسند پر آزتا ہے تب بھی اس کا ایکزام ہوتا ہے اوکے اچھا کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ بہت سی بار ٹیچر کو جس پہ امید ہوتی ہے کہ یہ ٹاپ کرے گا وہ ٹاپ نہیں کرتا ہے بلکہ دوسرا بچہ ٹاپ کر لیتا ہے ہم بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر کو امید نہیں ہوتی یعنی جس پہ امید ہوتی ہے کہ یہ بچہ ٹاپ کرے گا اصل جب ایکزام کا ریزلٹ آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ ٹاپر نہیں بنا ہے بلکہ کوئی دوسرا بچہ ٹاپر بنا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہم پہلے بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہاں ہاں ہے نا اچھا بہت سے بچے لوگوں کے بارے میں ٹیچر کی کا گمان یہ ہوتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ مستی کرتا ہے یہ پڑائی میں بہت ویک ہے یہ پاس ہو ہی نہیں سکتا لیکن جب ریزلٹ آتا ہے تو پتا چلتا ہے وہ بچہ پاس ہو گیا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو پتا یہ چلا کہ ٹیچر صرف اپنی انڈسٹینڈنگ کے حساب سے کوئی بچے کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ یہ ٹاپر ہوگا یہ پاس ہوگا یہ فیل ہوگا اس کو مکمل طور پر یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ کون سا بچہ ٹاپر ہوگا کون سا بچہ پاس ہوگا کون سا بچہ فیل ہو جائے گا ہم ٹھیک ہے لیکن اللہ کا تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ کا تو ایک دم ایک زیک پتا ہے کہ کون پاس ہوگا کون اچھے عمل کرے گا کون اچھے عمل نہیں کرے گا رائیٹ تو پھر ٹیسٹ لینے کا کیا مطلب بنتا ہے ابھی اللہ ہی پاک جانتے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے بھائی ارے آپ کو یہی تو سمجھنا ہے کہ آپ جس کو خدا سمجھ رہے ہو وہ ایک illogical concept آپ کو دے رہا ہے نہیں نہیں ابھی سمجھائے نا اچھا خدا کون ہوگا یہ بتائیے پہلے یہ confirm ہو جائے کہ یہ والا جو آپ کا خدا ہے یہ فیک خدا ہے اس پہ ہم اگر مطمئن ہوگے کیوں نہیں مانتے اچھا چلو یہ تھوڑی سی جو ہے وہ philosophical باتیں ہو گئی بھائی سمجھ کے بھی نا سمجھ نہیں کوشش کر رہے ہیں کوئی مشکل نہیں آگے بڑھتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کون سے فرقے سے آپ کا تعلق ہے میں سننی سننی کون سے دیوبندی سننی بریلوی سننی اہلِ حدیث سننی کون سی سننی ہے وہ جس کو جو سب آلہ حضرت کو مانتے ہیں نا اچھا آلہ حضرت والے ہیں تاج شریعہ ہاں 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 سمجھ یہ ہے سمجھ یہ ہے کوئی مشکل نہیں اچھا یہ تقریر بھی سنتے ہیں کیا نام ایک تو یہ ان کو جانتے ہیں کس کو مولانا سلمان الزہری اورے مولانا سلمان حضری صاحب سے آپ کا رابطہ ہے نہیں ان کا تقریر ہم سنتے ہیں اور ایک تھو یہ ہے کون ایک تھو کون ہے ایک تھو عجمل قادری ہیں پاکستان کے ہاں 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 یہ سلمان حضری صاحب کو اٹھا کے لا سکتے ہیں ہمارے چینل پہ ہمارے چینل نہیں آرے لے کے آؤ بہت اچھلتے ہیں آپ کے سلمان حضری صاحب ذرا بولو اسلام کو اچھا ثابت کرنے کے لئے نہیں نہیں اگر آپ کو جانا ہے تو جا سکتے ہیں وہ نہیں ہے آرے تو ان کو لے کے آؤ یار اس سے پہلے سائل بھائی ہاں اس سے پہلے یہ جو پنڈک یہ نہیں ہوا تھا اچھا وہ چھوڑ دو چلو وہ سب بات چھوڑ دو اچھا یہ بتاؤ پیارے بھائی آپ کو یہ پتا ہے اسلام میں لونڈی کا سسٹم پتا ہے آپ کو ہاں پتا ہے پتا ہے کیا پتا ہے سنے بھی ہاں کی ساوہ لوگ لونڈی رکھتے تھے ان کے ساتھ جمع کرتے تھے ہاں پتا ہے اور لونڈی رکھ کے کیا کرتے تھے وہ سیکس سیکس کرتے تھے اور مطلب نکاح کر کے کرتے تھے اچھا بات نہیں ہے اچھا بینہ نکاح کرنا کیسا ہے اچھی بات ہے بری بات ہے بینہ نکاح کرنا میرے اسلام سے آپ بھی کیسے ہاں جی بینہ نکاح نہیں وہی پوچھ رہا ہوں آپ نے کہا کہ نکاح کرتے تھے صحابہ لوگ اور آپ کے رسول اللہ سیکس کرنے کے لیے لونڈی کے ساتھ بینہ نکاح کی سیکس کرنا کیسا ہے آپ کی نظر میں اچھی بات ہے اچھی بات ہے اچھے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا بنے والا اہدار یاد صیدہ چلے گیا بیچارا